اعوذ باللہ الصمیل علیم من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفینا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وآلہ اللہ علیہ آدائہ مجمعین من یوم ناہذا الیوم الدین اما بعد فقد آلاللہ سبحانہو تبارک و تعالیٰ فی کتابه المبین وَهُوَا اَسْتَقُ السَّادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الدِّینَا اِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ صلاوات بھیجدے محمد آلہ محمد ایک اور صلاوات بھیجدے محمد آلہ محمد خداون دے علم قرآن مجید میں اشاعت فرماتا ہے کہ یقینا دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے اسلام ایک دین ہے اسلام ایک مذہب ہے اسلام ایک الہی پیغام ہے جس کو اللہ نے ہماری ہدایت اور ہماری رہبری کے واسطے بھیجا تاکہ اس کے ذریعے سے ہماری ہدایت ہو سکے ہماری رہبری ہو سکے اور ہمیں معلوم ہو سکے کہ اللہ کیا چاہتا ہے اس واسطے ہمارے واسطے یہ ضروری ہے کہ ہم اسے معلوم کریں دریافت کریں کہ اللہ کا پسندیدہ راستہ کونسا ہے کس راستے کو ہم اپنائیں کس راستے پر ہم چلیں جو اللہ کا پسندیدہ راستہ ہے حضور سور کائنات ختمی مرتبت اس پیغام کو لے کر کے آئے اور اس کے باستے اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کو بھیجا ایک لاکھ چوبیس ہزار ہادی تشریف لائے ایک لاکھ چوبیس ہزار رہبر آئے جنہوں نے آکے اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچایا اور اللہ کے پیغام کو ہم تک بتایا لیکن ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں میں ایک لاکھ چوبیس ہزار ہادیوں میں ایک لاکھ چوبیس ہزار رہبروں میں ایک لاکھ چوبیس ہزار سب کے سب اللہ کے منتخب کیے ہوئے سب کے سب اللہ کے بھیجے ہوئے تھے جن کے پہلے حضرت آدم ہیں اور آخری حضور سور کائنات ہیں یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کا سلسلہ ہے جو دین کے لانے والوں کا سلسلہ ہے الہی پیغام پہنچانے والوں کا سلسلہ ہے وہ سلسلہ ہے جس نے اللہ کے پیغام کو ہمارے واسطے ہمارے درمیان پہنچایا مگر میرا ایک امت مسلمہ سے سوال ہے اور امت مسلمہ سے مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ہم ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کو مانتے ہیں تو ہاتھ جوڑ گے ان سے عرض ہے کہ سرکار ہمیں آپ ایک لاکھ چوبیس ہزار کے کچھ واقعات بتا دیجئے ہر نبی کا ایک ایک واقعہ ہمارے پاس آ جائے تو ہمارے پاس ایک لاکھ چوبیس ہزار انمول نایاب نگینے آ جائیں گے ایک لاکھ چوبیس ہزار کے واقعات آ جائیں تو بہت اچھی کتاب مرتب ہو جائے جو ہمارے واسطے ہمارے بچوں کے واسطے ہماری نسل کے واسطے انسانیت کے واسطے یہ ایک بہترین نایاب کتاب ہوگی تو انہوں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی کہ ہمارے پاس تو واقعات نہیں ہیں ہم آپ کو واقعات نہیں بیان کر سکتے صرف چند نبیوں کے واقعات ہیں جو ہم آپ کو بتا سکتے ہیں وہ جو ہم کو قرآن نے سنائے ہیں قرآن نے بتائیں ہیں تو ہم نے ان سے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے اگر ہمیں آپ واقعہ نہیں بتا سکتے تو ہمیں ان کے علاقے بتا دیجئے کہ کن کن علاقوں میں آئے کون نبی کس علاقے میں آیا کس جہاں آیا تو وہ علاقہ بھی نہ بتا پائے تو ہم نے ان کا خاندان دریافت کیا کہ آپ ہمیں خاندان بتائیے کہ ان کا خاندان کیا تھا کون کس خاندان سے تھا تو وہ خاندان بھی نہ بتا پائے ہم نے تاریخ ولادت پوچھی تاریخ ولادت نہ بتا پائے تاریخ وفات پوچھی تاریخ وفات نہ بتا پائے تو جب کچھ نہ معلوم ہو سکا تو ہم نے کہا کہ حضور آپ ہمیں ایک لاکھ چوبیس ہزار کے صرف نام بتا دیجئے ایک لاکھ چوبیس ہزار کے نام بتا دیں کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کے یہ نام ہیں تو کم سے کم ہمیں نام تو معلوم ہو جائیں کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کے یہ نام ہیں جن کے پہلے حضرت آدم ہیں اور آخری حضور سور کائنات ہیں ایک صلافات بھیج دیں محمد آل محمد پر ہمیں ایک ہلاک چوبیس ہزار کے نام بھی نہ بتا پائی امت مسلمہ کہا ہم آپ کو ایک ہلاک چوبیس ہزار کے نام بھی نہیں بتا سکتے وہی چند نام وہی تھوڑے سے نام جو ہمیں قرآن نے بتایا وہی نام ہمارے پاس بھی ہیں وہی نام تمام امت مسلمہ کے پاس بھی ہیں مگر ہمیں بڑی حیرت ہے کہ مسلمانوں کو نہ نام معلوم نہ پتے معلوم نہ واقعات معلوم نہ خاندان معلوم نہ تاریخ ولادت معلوم نہ تاریخ وفاد معلوم مگر سب کے سب مانے بیٹھے ہیں آئیے رہے تشیلے آئیے ایک صلافات بھیج دیں محمد آل محمد کچھ نہیں معلوم مگر مسلمان مانتا ہے سرکار ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں کہ آپ کو کچھ کم کرنے کا اختیار ہے ان کا نہیں ہم ایک بھی نام کم نہیں کر سکتے کچھ اضافہ کرنے کا اختیار ہے ہم بڑھا بھی نہیں سکتے نہ اضافہ کا اختیار نہ بڑھانے کا اختیار نہ نام معلوم نہ خاندان معلوم نہ پتہ معلوم نہ واقعات معلوم نہ علاقہ معلوم مگر سیگر ہے جسے مانے بیٹھے ہیں سیگر ہے جسے مانے بیٹھے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار ایک لاکھ چوبیس ہزار ایک لاکھ چوبیس ہزار تو ہم نے ہاتھ جوڑ کے عرص کی سرکار آپ نے انہیں ایک ہلاک چوبیس ہزار کو مانا جن کا نام بھی نہیں معلوم ہے تو ان بارہ کو ماننے میں کیا پریشانی ہے جن کا نام بھی معلوم ہے پتہ بھی معلوم ہے بارہ کو ماننے میں کیا دقت بارہ کو ماننے میں کیا پریشانی جن کا نام بھی معلوم جن کے پتے بھی معلوم جن کا خاندان بھی معلوم جن کے واقعات بھی معلوم جن کی تاریخ ولادت بھی معلوم یہ بھی معلوم ہے کہ گیارہ شہید کر دیئے گئے ایک زندہ ہے سلامات بھیجے محمد آل محمد اند دین اند اللہ الاسلام یقینا دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے اور عزیزان اگرامی ایک سلسلہ کفتو کا آغاز کیا تھا میں نے ناظم صاحب کے امام بارے سے انجمن رونق دین اسلام کی مجلس سے اور وہ تھا اسلام اور اہلِ بیعت اسلام اور اہلِ بیعت اس واسطے کہ جب ہم اسلام کو دیکھتے ہیں جب ہم مذہب کو دیکھتے ہیں جب ہم دین کو دیکھتے ہیں تو اسلام میں مذہب میں دین میں اہلِ بیعت کے علاوہ ہمیں کوئی نظر نہیں آتا ان کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا اس واسطے جب اسلام پھیلنے لگا جب اسلام اس منزل کے اوپر آ گیا کہ اب یہ پھیل رہا ہے یہ آگے بڑھ رہا ہے لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دائرہ اسلام میں شامل ہو رہے ہیں تو حکومت کے واسطے بہتیرے آ گئے حکومت کے واسطے بہتیرے آ گئے مگر جو کسی لالچ میں آئے وہ مشن کا وفدار نہیں ہوتا سنیے گا وہ مشن کا وفدار نہیں ہوتا اس کو لالچ ہے اس کو حرس ہے اس کو تمنا ہے اس کے دل میں چاہت ہے مشن رہے یا مشن خاک میں مل جائے مشن کے نام پر اس کو اپنی لالچ اور تمنا ہوتی ہے کہ اس نام پر ہمیں یہ عہدہ مل جائے اس نام پر یہ منصب مل جائے اس نام پر سلطنت مل جائے اس نام پر حکومت مل جائے تو اسلام کے نام پر حکومت کرنے والے تو بہتیرے نظر آئے اسلام کی مدد کرنے والے احضر بیت نظر آئے سلطنت مل جائے والے اس نام پر اسلام کے نام پر حکومتیں بنانے والے تو نظر آئے مگر جب اسلام کو ضرورت تھی جب حضور سور کائنات کو ضرورت تھی کہ کوئی کھڑا ہو کے کہے کہ لا الہ الا اللہ کوئی کھڑا ہو کے کہے کہ محمد الرسول اللہ اس موقع پر کوئی نظر نہیں آیا کوئی نظر نہیں آیا آج تو ماشاءاللہ الحمدللہ بڑے بڑے نام نہاد اسلامی ممالک ہیں بڑے بڑے اسلامی ممالک ہیں اور ایسے اسلامی ممالک ہیں کہ نہ پوچھئے آپ غرور میں چور دوبے ہوئے غرور میں کہ ہم مسلمان ہیں ہم اسلام کے ٹھیکے دار ہیں مذہب تو ہمارے گھر کی چیز ہے اسلام تو ہمارے گھر کی چیز ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہاں تک کہ یہاں تک کہ اپنے فلیک پر اپنے پرچم پر انہوں نے کلمہ تک کہ لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بڑے بڑے اسلامی ملک مگر یہ ملک کہاں تھے مسلمان کہاں تھے یہ بڑے بڑے لمبی لمبی ڈاڑھیاں رکھنے والے یہ ماتھے میں بڑے بڑے گھٹے رکھنے والے ہاتھوں میں تضمیعیں گھٹ گھٹانے والے دعوتِ اشیرہ میں کہاں تھے یہ دعوتِ اشیرہ میں کہاں تھے جب اسلام پھیلا جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا دعوتِ اشیرہ میں نظر نہیں آئے دعوتِ اشیرہ میں کون نظر آیا ایک دس برس کا کمسن نظر آیا ایک دس برس کا بچہ نظر آیا جس نے کھڑے ہوگے نصرت کا وعدہ کیا کھڑے ہوگے گواہی دی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اس کے رسول ہیں بچے نے لا الہ الا اللہ کہا بچے نے محمد رسول اللہ کہا یہ ہے اسلام کا آغاز یہ ہے اسلام کا آغاز جہاں علی نے کھڑے ہوگے نصرت کا وعدہ کیا توجہ چاہوں گا عزیزان اگرامین علی نے کھڑے ہوگے مدد کا وعدہ کیا یہاں سے اسلام شروع ہوا اور وہ مقتل جہاں اسلام آخری سانسیں لے رہا تھا جہاں مذہب آخری سانسیں لے رہا تھا وہاں بچایا کس نے لا الہ الا اللہ کہنے والے تو بہت تھے محمد الرسول اللہ کہنے والے بہت تھے حاجی بہت تھے نمازی بہت تھے صحابی بہت تھے وہی گھرانہ نظر آیا جس نے دعوتِ عشیرہ میں نصرت کا وعدہ کیا اسی گھرانے نے کربلا میں اسلام کو بچایا علی نے پھیلایا حسین نے بچایا سلامہ دیجے محمد آلے محمد مگر آج بڑے بڑے مسلمان ہیں بڑے بڑے مسلمان ہیں اور اتنے بڑے ہو گئے اتنے بڑے ہو گئے کہ اب ہر چیز میں اپنی رضائے رکھتے ہیں فتوے دیتے ہیں یہ کفر ہے یہ بیدت ہے یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے یہ اسلام ہے یہ اسلام نہیں ہے اور پھر خاص طور سے ہمارے اوپر بہت زیادہ ہر وقت فائرنگ ہوتی رہتی ہے فائرنگ ہمارے اوپر ہے ہم نے جو عمل کیا اس کے اوپر اعتراض کالے کپڑے پہنے تو سیاہ کپڑوں پر اعتراض مجلس کی مجلس پر اعتراض ماتم کیا ماتم پر اعتراض آنسو بہائے آنسووں پر اعتراض سبیل لگائی سبیل پر اعتراض علم اٹھایا علم اٹھانے پر اعتراض فائرنگ ہو رہی ہے ہمارے اوپر یہ بیدت یہ گفر یہ گفر یہ بیدت یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے سرکار آپ کو معلوم ہی کہاں ہے کہ کیا کفر ہے کیا بیدت ہے کیا اسلام ہے ہمیں اسلام کے متعلق کفر کا فتوہ دینے والے کہ صاحب یہ تو کافر ہیں یہ شیعہ تو کافر ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم بڑے پریشان ہوئے کہ محمدہ کیا ہے کہ صاحب کافر ہیں مگر ہم ایسے کافر ہیں ایسے کافر ہیں کہ جو مسجدوں میں بھی جاتے ہیں مکہ بھی جاتے ہیں حج بھی کرتے ہیں بڑے بڑے کھرے ترے اسلامی مسلمانوں کے شانہ بشانہ حج بھی کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم کافر ہیں اس کے بعد ہم کافر ہیں تو یہ لفظ تو عربی کا ہے ہماری زبان عربی نہیں ہے تو ہم نے مولانا سے پوچھا دریافت کیا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ کافر کہتے کس کو ہیں کافر کے معنی کیا ہیں اپنے مسجد کے مولانا سے جا کے پوچھا کہ آپ بتائیے کافر کہتے کس کو ہیں تو انہوں نے کہا کہ جو کسی کا انکار کرے وہ کافر ہے جو کوئی کسی کا انکار کرے وہ اس کا کافر ہے اور دوسرا لف پوچھا کہ بھئی شیعہ کے معنی کیا ہیں اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ کافر کافر شیعہ کافر 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 شیعہ کافر تو شیعہ کے معنی کیا ہیں تو انہوں نے کہا کہ شیعہ کے معنی دوست کے ہیں سنیا گا کافر کے معنی انکار کرنے والا شیعہ کے معنی دوست تو اب ہماری سمجھ میں آیا کہ اچھا کافر مانے انکار کرنے والا شیعہ کے مانے دوست تو ہم نے اپنے اوپر غور کیا کہ بھائی ہم تو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں ہم کہاں سے کافر ہیں ہم تو محمد رسول اللہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کو مانتے ہیں ہم تو قیامت کے قائل ہیں ہم تو نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں توافِ کعبہ کرتے ہیں حج کرتے ہیں قیامت پر یقین رکھتے ہیں یہ کافر کہاں سے ہو گئے یہ عالمِ اسلام اگر ہم کافر ہیں اور مسجد میں آ گئے تو ہمارے نکلنے کے بعد مسجد کو پاک کیجئے سنیے گا ہمارے نکلنے کے بعد مسجد کو پاک کرنا چاہیے پاک کیجئے آپ مسجد کو مگر ایسا نہیں ہوتا فتوہ آتا ہے ہینڈبل تقسیم ہوتے ہیں کتابیں لکھی جاتی ہیں دیواروں پر لکھا جاتا ہے کہ یہ شیعہ کافر ہیں تو ہم نے سوچنا شروع کیا غور کرنا شروع کیا کہ بھئی معاملہ کیا ہے ہمیں کافر کیوں کہا گیا کہ شیعہ کافر ہیں تو ایک دن ہماری سمجھ میں ایک بات آئی کہ حضور سور کائنات کا آخری زمانہ تھا جب رسول اللہ نے بحکم خدا علی کو غدیر میں مولا بنایا علی کی ولایت کا اعلان کیا علی کو مولا بنایا غدیر میں علی مولا بنے علی کی ولایت کا اعلان کر کے سرکار دنیا سے سرہار گئے اب رسول دنیا میں نہیں ہیں رسول کی آگ بند ہوتے ہی عالم اسلام نے اپنا کام شروع کر دیا اپنے کام میں مصروف ہو گئی اور وہ کام جو عالم اسلام نے کیا خلیفہ سازی کا کام اس میں ہم شریک نہیں ہوئے اس میں ہماری کوئی حصہ داری نہیں ہے اس کا ہم نے سرے سے انکار کیا اس کو ہم نے نہیں مانا تو اب معاملہ کیا ہے کہ ہم اس کے کافر ہو گئے جو کام بعد رسول ہوا ہم اس کے کافر ہو گئے جو بعد رسول ہوا اور شیعہ کے معنی کیا ہیں شیعہ کے معنی دوست کے ہیں تو اب ہماری سمجھ میں آیا کہ اچھا یہ بات ہے کہ کافر کافر شیعہ کافر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیعہ سقیفہ کے کافر ہیں غدیر کے شیعہ ہیں سلامات بھیج دے محمد آل محمد پا دیکھا آپ نے عالم اسلام ایک ہمیں کافر کہتا ہے اور ایک جناب ابو طالب کو کافر کہتا ہے کہ جناب ابو طالب کافر تھے ایک ہم کافر ہیں ابو طالب کافر کیوں کہا کہ ان کے بھتیجے ان سے کہتے رہے کہ آپ ہمارے کار میں کلمہ پڑھ لیجئے مگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا کلمہ نہیں پڑھا ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا اب ہمیں نہیں معلوم کہ کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا مگر یہ تو ہمارے یہاں بڑی بتمیزی ہے تمیز و تحضیب کے خلاف ہے کہ اگر دو بزرگ کار میں چھپکے سے باتیں کر رہے ہیں اور ہم جا کے سننے لگے ہیں ہم جا کے سننے لگے چچا بھتیجے چھپکے سے کان میں بات کر رہے ہیں یہ مسلمانوں کا تیسرا کان کہاں سے آ گیا سلامت حجدہ محمد آلے محمد یہ آپ کا تیسرا کان کہاں سے آ گیا وہ چھپکے سے کہہ رہے ہیں لیکن کیا کہنا ابو طالب کا جن پر لاکھوں درود کڑوڑوں سلام ہم تو چودہ سو پر ازباد کے مسلمان ہیں ہمیں کیا معلوم کہ کون کافر ہے مسلمان ہے کس نے کلمہ پڑھا کس نے کلمہ نہیں پڑھا مگر ہم ایک آپ کو اصول بتا دیں ایک قسوٹی بتا دیں آپ کو وہ قسوٹی ہے پرکھنے کے واسطے جس کو جب دل چاہے پرکھ لیجے ہر زمانے کی قسوٹی ہر دور کی قسوٹی بنی امیہ کے دور میں بھی قسوٹی تھی وہی قسوٹی بنی عباس کے دور میں تھی وہی قسوٹی ترک و تاتار کے زمانے میں تھی مغل سلاتین کے زمانے میں اور آج بھی وہی قسوٹی ہے قسوٹی نہیں مدلی وہی قسوٹی اور قسوٹی کیا ہے رسول کی حدیث توجہ چاہوں گا حدیث رسول ہے رسول نے کیا فرمایا علی تمہاری محبت کا نام تقوی ہے تمہاری محبت کا نام ایمان ہے اور تمہاری دشمنی تمہاری عداوت اس کا نام کفر ہے اسی کا نام نفاق ہے اب اسی قسوٹی پر جس کو دل چاہے پرک کے دیکھ لیجے جس کو دل چاہے پرک لیجے حبہ تقوی و ایمان تمہاری محبت تقوی ہے تمہاری محبت ایمان ہے ابو طالب باپ ہیں علی بیٹے ہیں باپ کے دل میں بیٹے کی محبت کا پیدا ہونا یہ دو فطری بات ہے نا اگر ابو طالب کے دل میں علی کی محبت نکلے تو مومن مانیے گا عداوت نکلے تو کافر مانیے گا مگر مسلمان اپنے مطلب کا بڑا ہوشیار ہے بڑا ہوشیار ہے ایک ابو طالب کو کافر کہتا ہے ایک ہمیں کافر کہتا ہے دو کافر ہیں اور دونوں میں بیچ میں علی کی ذات ہے ابو طالب کافر ہم کافر ابو طالب اس لیے کافر کہ علی کے باپ ہیں ہم اس لیے کافر کہ علی کے شیعہ ہیں سلامت حجد محمد آل محمد تو خدا کی قسام یہ منزل ہے وہ اہلِ بائیت ہیں تاثب کے چشمیں آنکھوں پر لگائے ہوئے فتوے جاری ہو رہے ہیں یہ کفر ہے یہ بیدت ہے یہ کفر ہے یہ بیدت ہے مگر ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ عالمِ اسلام مسلمان یہ ملہ کتنے بھولے ہیں کہ جو کام حج میں کرتے ہیں وہی ان کو محلم میں بیدت نظر آتا ہے دیکھیں ایامِ اعدا تمام ہو رہے ہیں آج ایامِ اعدا کا آخری دن ہے دو مہینے آٹھ دن ہو گئے اعدا کو حج میں تو واجب ہے حج میں تو خوبزور و شور کے ساتھ کر رہے ہیں مگر جہاں پر محلم آیا تو وہی کام بیدت ہو گیا یہ فلسفہ عالمِ اسلام کا ہماری سمجھ میں نہ آیا بات تو تب ہے جب اصول سب کے واسطے برابر کہو سب کے واسطے اللہ نے قرآن نے جھوٹوں پر لانت کی ہے جھوٹوں پر خدا کی لانت ہے تو یہ جھوٹوں پر خدا کی لانت کیا کافروں کے واسطے ہے مسلمانوں کے واسطے نہیں آئے اگر کافر جھوٹ بولیں تو ان پر تو اللہ کی لانت ہے اور مسلمان جھوٹ بولیں ان کا یہ مسلمان ہیں ان کو ریبیٹ مل جائے گا یہ آزاد ہیں اس سے ان کو پر لانت نہیں ہوگی نہیں جو جھوٹ بولے گا اس پر اللہ کی لانت تو اصول تو سب کے واسطے برابر کا ہونا چاہیے تو اب اگر عالم اسلام کی سمجھ میں محرم نہیں آتا تو ہماری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ ان کو حج کو سمجھ میں آ رہا ہے ہم نکلے اپنے گھر سے اور ہمارے نکلے کی شان یہ تھی ایک دن کہ ہم پھولوں سے لدے ہوئے تھے گلے میں پھول پڑے ہوئے اور پھولوں سے لدے ہوئے اپنے گھر سے نکلے تو محلے والوں نے پوچھا کہ یہ کہاں جا رہے ہیں کہ شادی ہے ان کی کہاں جا رہے ہیں دورہ بنے ہوئے کہاں جا رہے ہیں ان کا ارے ارے کیسی بات کر رہے ہیں کیسی بات کر رہے ہیں یہ حج کرنے جا رہے ہیں مکہ جا رہے ہیں ارے تو جائیے حج کرنے کے واسطے جائیے یہ گلے میں ہار کا ہے کے واسطے یہ گلے میں پھول کا ہے کے واسطے یہ پھولیں سے لدے ہوئے مکہ جا رہے ہیں ان کا دیکھ نہیں رہے آپ کتنی عظیم عبادت کرنے کے واسطے جا رہے ہیں حج واجب ادا کرنے جا رہے ہیں سنیے گا حج کرنے جا رہے ہیں حج واجب ادا کرنے جا رہے ہیں اچھا تو اگر کوئی حج کرنے جائے تو گلے میں پھول سمجھ میں آتے آئیں اب باس کے علم کا سیرہ سمجھ میں نہیں آتا دیکھیں بلکل سامنے کی چیزیں ہیں جو حضرات تھچ کر چکے ہیں وہ میری بات کی گواہی دیں گے ان کا کہ یہ سیرہ کیا ہے علم پر یہ تابوت پر چادر کا ایسی پھولوں کی یہ کیا ہے یہ ویسٹریج ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا اچھا اپنے گلے میں ڈالا جائے تو سمجھ میں آتا ہے اب باس کے علم پر ڈالا جائے یہ سمجھ میں نہیں آتا خیر بہرحال ہم اپنا پاسپورٹ لیے ہوئے پاسپورٹ لیے ہوئے پہنچے اپنے ملک سے نکلے مکہ پہنچ گئے احرام احرام باندھ لیا اب اس کے بعد ہم نے حج کے ارکان ادا کرنا شروع کر دیئے تو حج میں یہ ہے کہ آپ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں جائیے یہ لباس اتار کے آئیے آپ باشا سلامت آئیں ہوا کریں یہاں آپ اپنا تاج اتار کے آئیے شاہی لباس اتار کے آئیے ایک سفید کپڑا لپیٹ کے آئیے ایک سفید چادر اڑھ کے آئیے دیکھیں لباس پہچان بنتا ہے آئے امام ابا قوام شیروانی میں آئے ان کا کون جناب آ رہے ہیں مولانا آ رہے ہیں کالا کوٹ پہن کے آئے ان کا وکیل صاحب آ رہے ہیں سفید کوٹ پہن کے آئے ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں یہ لباس امتیاز کرتا ہے لباس فرق کرتا ہے امیر میں غریب میں بڑے میں چھوٹے میں لیکن جب اللہ کی سرکار میں آئیے تو سب اتار کے گھر پر رکھ کے آئیے اللہ کا گھر ہے اللہ کی سرکار ہے اللہ کی سرکار میں سب برابر ہیں ایک بادشاہ بھی برابر ایک غلام بھی برابر ایک عالم بھی برابر ایک جاہل بھی برابر ایک امیر بھی برابر ایک غریب بھی برابر سب برابر ہیں عزیزانِ گرامی یہ فرق امیر و غریب کا آقا اور غلام کا بس دو جگہ مٹتا ونگر آتا ہے یا اللہ کے گھر میں یا حسین کی مجلس میں ایک سلوات بھیجے محمد تو عزیزانِ گرامی دو جگہاں فرق مٹا آگے بڑھے آئے ان کا آئیے یہاں بیٹھئے بہت بڑے ہیں آپ سر مڑوائیے سر پر اس طرح چلوائیے عادت تو تھی بڑی غرور کے ساتھ سر اٹھا کے چلنے کی سر اٹھا کے چلنے کی عادت ہے کہ بڑے غرور کے ساتھ بڑے گھمن کے ساتھ سر بلند کیے وے چل رہے ہیں اکڑ کے چل رہے ہیں اب مہاں نائی بیٹھیں ہجامت بنانے کے واسطے سر مونڈنے کے واسطے اس طرح لیے بیٹھے میں ہیں بہت بڑے حساب آپ مگر اب سر پر تاج نہیں ہے سر پر ٹوپی نہیں ہے سر پر ہیٹ نہیں ہے گردن جھکا لی گردن جھکائے بیٹھے ہیں اس طرح چل رہا ہے گردن جھکائے بیٹھے ہیں اچھا ہج میں سر کی ٹوپی اتار کے تاج اتار کے گردن جھکانا سمجھ میں آتا ہے عدمِ عباس کے سامنے ٹوپی اتارنا سمجھ میں نہیں آتا سلامات دیجے محمد آلے محمد دیکھیں یہی دورہ میں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا یہی دور پالیسی ہے جو سمجھ میں نہیں آتی چلے ہم بہرحال سر بھی مڈایا کعبے کا تواف بھی کیا کعبے کا تواف کیا کعبے کا تواف کر رہے ہیں کعبے کا چکر لگا رہے ہیں قبلو کعبہ موجود ہے میری بات کی گواہی دیں گے جو آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں کعبے کا چکر لگا رہے ہیں اور کعبے کا چکر لگانے میں ایک منزل وہ آئی کہ ایک پتھر کو ہم نے چوما ایک پتھر کو چوما اچھا اس کے لئے مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر قریب ہیں تو اپنے موں سے چومیے اپنے ہوتوں کو اس تک لے کے جائیے بوسا دیجئے اور اگر دور ہیں آپ تو ہاتھ کے اشارے سے چومیے ہاتھ کا اشارہ کیا اور اپنے ہاتھ کو چوم لیجئے گویا آپ نے پتھر کو چوما ہجرِ اسوط کو چوما تو ہم نے کہا ہم تو نہیں چومیں گے پتھر کو ہم تو نہیں چومیں گے اسلام تو مت پرستی مٹانے کے واسطے آیا ہے اسلام تو اس واسطے آیا ہے کہ پتھر کو سجدہ نہ کیا جائے پتھر کو نہ چوما جائے پتھر کو نہ پوچا جائے جہاں حج میں اتنی عظیم عبادت میں پتھر چموایا جا رہا ہے پالنے والے یہ کیا کیا اُلٹے پیڑوں پھر اُدھر ہی پلٹا رہا ہے آپ جانتے نہیں جہاں حج میں کہناeses چومیں آپ ارے آپ جانتے نہیں یہ پتھر عام پتھروں کا نہیں ہے یہ عام پتھروں جیسا نہیں ہے آپ اس کو جانتے نہیں اس کی فضیلت سے اس کی مرتبت سے عظمت سے واقف نہیں ہیں آپ یہ عام پتھر نہیں ہے یہ جنت کا آیا وہ پتھر ہے یہ جنت سے آیا ہے اچھا اگر کوئی پتھر جنت سے آئے تو اس کو پوچھونا ضروری ہے اگر جنت کا پتھر ہو تو اسے پوچھونا ضروری ہے تو اب اگر کوئی جنت کے جوانوں کا سردار ہو سلامات بھی جائے محمد و آل محمد پر آرے عالمِ اسلام ہماری سمجھ میں تمہاری دوڑی بات نہیں آ رہی آئے جنت کے پتھر کا تو احترام کریں مگر جنت کے جوانوں کا احترام نہ کریں ان کا احترام کا بیدت ان کا احترام آلے صاحب یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں ہم پتھر جومتے ہیں ہجرِ اسوط جوم رہے ہیں چومہ پتھر کعبے کا تواف کیا اور کعبے کے تواف کرنے میں ایک چیز ہے حتیم کعبے کے پاس سیمی سرکل آدھا راؤنڈ تو جو تواف ہوتا ہے اس میں حتیم کو شامل کیا جاتا ہے حتیم کو شامل کیا جاتا ہے حتیم اور کعبے کے درمیان جو تھوڑی سی جگہ ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے ایک طرف حج میں بھیڑ ہے مسلمانوں کی کھوے تے کھوا چھلا ہے کاندھے تے کاندھا ٹکڑا رہا ہے مگر اتنی جگہ چھوٹی بھی ہے حتیم کو آپ تواف میں شامل کیجئے تو جب ہم نے علماء اسلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے اس کو کیوں تواف میں شامل کرتے ہیں آپ ان کا آپ کو معلوم نہیں اس میں اس حتیم اور کعبے کے بیچ میں دو قبریں ہیں دو قبریں ہیں ایک جناب اسماعیل کی قبر ہے ایک جناب حاجرہ کی قبر ہے اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کو شامل کرنا ہے تواف میں اس کا مطلب کیا نکلا کہ جب آپ کعبے کا تواف کیجئے تو ان قبروں کا بھی تواف کیجئے ان قبروں کا بھی تواف کیجئے علیہ عالم اسلام کعبے میں تو قبروں کا تواف سمجھ میں آتا ہے کربلا میں سمجھ میں نہیں آتا ان کا نہیں آپ تواف میں شامل کیجئے اسماعیل کی قبر حاجرہ کی قبر ان دونوں کو آپ تواف میں شامل کیجئے ان کا بھی تواف کیجئے قدرت نے شاید یہی بات تو بتائی ہے کہ دیکھو یہ کعبے کے بنانے والے ہیں بنانے والوں کا تواف واجب ہے تو اگر بنانے والوں کا تواف جائز ہے تو اسلام بچانے والوں کا تواف بہرحال تواف آف کیا ہم نے سر مڑوایا اور اس کے بعد میں ان کا جائیے ابھی آپ کا حج مکمل نہیں ہوا ہے ابھی تو بہت کچھ آپ کو کرنا ہے بہت کچھ کرنا ہے مگر اس میں ایک کام بہت بڑا ہے ان کا جائیے جا کر کے شیطانوں کو پتھر ماریے شیطانوں کو پتھر ماریے تو ہمیں کان کھڑے ہوئے کہ بھئی یہ ہزاروں برس سے شیطان یہاں بیٹھا ہوا کہاں ہے پتھر کھانے کے واسطے جو ملجم ہوتا ہے ملجم ہوتا ہے وہ جیسے ہی موقع ملتا ہے بھاگ جاتا ہے اکثر پولیس کسڈی سے لوگ بھاگ جایا کرتے ہیں اور یہاں شیطان پٹنے کے واسطے بیٹھا ہوا ہے ہزاروں برس سے ماں تین پلر لگے میں ہیں تین پلر لگے میں ہیں ان تین پلر کو آپ جا کر کے کنکڑیاں ماریے ان تین پلر کو جا کر کنکڑیاں ماریے یہ تین ہیں کون پالنے والے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان تو ایک ہی ہے جسے تُو نے جنت سے نکالا ہے یہ ایک پلر ہونا چاہیے تھا یہ تین تین پلر یہ تین تین شیطان یہ تین تین کیسے کے واسطے کہا آپ کو معلوم نہیں یہ پلر جو ہیں یہ علامتیں ہیں یہ علامتیں ہیں اب اس کو ہم کیا کریں کہ مسلمان ملک ہے اسلامی ملک ہے جس کے ملک میں کعبہ ہے وہ تین کو پتھر ڈلوارا ہے کہ کڑیوں سے پٹوارا ہے کہ پیٹھئے ماریے مگر بات آگئی ہے تو ایک عرض کروں کہ دیکھئے ہر دوسرے تیسرے سال ایک بات آپ سنتے ہیں کہ حج میں لوگ کچل کے دب کے مر جاتے ہیں اسٹیمپیڈ ہوتی ہے بھگدر ہوتی ہے اس میں کچل کے دب کے مرتے ہیں ہر دوسرے تیسرے سال چوتھے سال اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر کچل کے مرتے ہیں شیطانوں کو پتھر مارنے میں حج میں آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ تواف میں مر جائیں یا صحیح کرتے ہوئے مر جائیں یا میدانِ عرفات میں مر جائیں نہیں وہی کوئی پوائنٹ ایسا ہے کہ جہاں پر شیطانوں کو پتھر مارے جاتے ہیں وہیں بھگدر ہوتی ہے وہیں بھگدر ہوتی ہے اب نہ جانے یہ بھگدر کون سی بھگدر ہے شاید دل میں تینوں کی محبت جاگتی ہوگی لیکن بہرحال اسلام تو کہتا ہے کہ اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالو اسلام کہتا ہے کہ اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالو معبود پالنے والے یہاں پر تو جان کا رسک ہے جان کا خطرہ ہے اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالو مگر یہاں ہم جان کا رسک لے کر کے شیطان کو پتھر مارنے جاتے ہیں معلوم یہ ہوا یہ عبادت ہے عبادت میں اگر جان کا رسک بھی ہو جان کا رسک ہو تو رسک کی پرواہ نہیں ہوگی عمل انجام دیا جائے گا وہ عبادت ہے جو عمال کی عبادت ہے ماتم احساء نقیدے کی عبادت ہے سلامت بھی دے محمد آل محمد پر ان کا جان کا خطرہ ہے ماتم میں سر سے اتنا خون نہ بہائیے اتنی زنجیریں نہ لگائیے اتنا خون نہ بہائیے جان کا رسک ہے جان کا خطرہ ہے اگر مکہ میں جان کا خطرہ ہے تو الحمدللہ کبھی ماتم میں جان کا خطرہ نہیں آئے سلامت بھی دے محمد آل محمد پر بات حضرت آل اقرامی بات کو مختصر کرنا ہوں وقت ہو رہا ہے یلدی یلدی بات کو تمام کرتے ہوئے بارحال کسی ترقیب سے ہم ہج کرتے ہوئے واپس آئے اور جب اپنے گھر چلنے لگے تو ہم وہاں سے ایک بوتل میں پانی لے کر کے نکلے بوتل میں پانی ہم نے بھرا اور لے کر کے آئے تو سوال ہوا یہ پانی لے کے کیوں جا رہے ہیں یہ ہمارا ملک ہے جہاں بڑے بڑے دریاء بہہ رہے ہیں بڑی بڑی نہریں بہہ رہی ہیں یہاں گونتی ہے گنگا ہے جمنا ہے ستلج ہے کتنی ندیوں کے نام لوں تو یہاں پانی کی کیا ضرورت ہے کہے گا واسطے ایک جار میں پانی بھرا کہے گا واسطے لے رہے ہیں کہہ بھائی ہیں پینے کے واسطے نہیں لے رہے ہیں تبرک کے واسطے لے رہے ہیں یہ تبرک ہے کس کا تبرک مکہ کا تبرک وطن میں آئے شیشیوں میں بھرا خاندان والوں میں باتا عزیزوں میں باتا رشداروں میں باتا دوستوں میں باتا شہر والوں میں باتا یہ کیا تقسیم ہو رہا ہے چومہ آنکھوں سے لگایا سر پر رکھا کہ یہ مکہ کا تبرک ہے مکہ کا تبرک ہے اچھا آپ کو ناتمام قربانی کا تبرک سمجھ میں آتا ہے مکمل قربانی کا تبرک سلامات بھیجے محمد آلے محمد پر محمد آلے محمد آلے یہی تو دوہری پالیسی دوہری بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے مسلمان ہر وہ کام کرتا ہے جو ہم محرم میں کرتے ہیں ہر وہ کام کرتا ہے جو ہم محرم میں کرتے ہیں جاتا ہے میدانِ عرفات میں بھی قیام کرتا ہے گریہ بھی کرتا ہے آنسو بھی بہاتا ہے روتا بھی ہے اچھا تو اگر آنسو بہائے جائیں تبرک تقسیم کیا جائے کعوے کا تواف کیا جائے لباس احرام پہنا جائے تو سب جائز ہے ہم نے کالا کرتا پہنا نامِ حسین پر سبیل لگائی ذریعہ حسین کا تواف کیا تو حضیدانِ گرامی یہ اہلِ بیعت ہیں خدا کی قسم اگر دنیا نے اہلِ بیعت کو نہ سمجھا تو اسلام کو نہ سمجھا جن کی سمجھ میں اسلام نہیں آ رہا ہے یقین مانیے ان کی سمجھ میں اہلِ بیعت نہیں آئے ہیں اگر اہلِ بیعت سمجھ میں آ جاتے تو بہت آسانی کے ساتھ اسلام سمجھ میں آ جاتا مذہب سمجھ میں آ جاتا اس لیے کہ اہلِ بیعت ہی نے تو اسلام کو بتایا ہے رسول تو پیغام پہنچا کے چلے گئے بتا کے چلے گئے لیکن اس کے بعد جب دین کے بچنے کی منزل تھی جب دین کی حفاظت کی ذمہ داری تھی تو کوئی اور نہیں اٹھا وہی اٹھا جس کی رگوں میں محمد کا خون دور رہا تھا ہاں عزیزوں کعبہ کعبہ نہ رہتا قرآن قرآن نہ رہتا حج حج نہ رہتا نماز نماز نہ رہتی اگر کربلا نہ ہوتی کربلا نے سب کو بچا لیا حسین نے سب کو بچا لیا یہ حسین ابن علی کا احسان ہے بس ایک بات آپ کی خدمت میں عرص کروں اور بات کو تمام کروں میں اکثر میں نے کئی جہاں مجلسوں میں یہ بات عرص کی ہے وہ پھر آپ کے سامنے میں دور رہا ہوں کہ دیکھئے ہم بھی اس بات کو مجلسوں میں پڑھتے ہیں اور جوش تخریر میں آ کر کے کہتے ہیں کہ حسین ابن علی نے نماز کو بچایا حسین نے نماز کو بچایا اور دیکھئے صاحب کربلا میں تیروں کی بارش ہو رہی تھی لاشوں پر لاشے لا رہے تھے حسین اور نماز ادا کر رہے تھے نماز پڑھ رہے تھے حسین نے نماز پڑھ ہی تیروں کی بارش میں حسین نے سجدہ کیا تیروں کی بارش میں حسین نے مسلح بچایا ہاں بے شک تیروں کی بارش میں حسین نے نماز پڑھ ہی تیروں کی بارش میں حسین نے مسلح بچایا مگر پہلے نماز کا مسئلہ تو سمجھ لیجئے کہ ہے کیا پہلے نماز کو تو سمجھ لیجئے کہ ہے کیا نماز وہ اسلامی عظیم عبادت ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی کبھی بھی ساقت نہیں ہے اس میں ایکسکیوز نہیں ہے جیسے روزے میں اگر ڈاکٹر نے منا کر دیا آپ کی طبیعت خراب ہے تو آپ نہ رکھیے روزہ شریعت آپ کو اس کی اجازت دیتی ہے حج بڑی عظیم عبادت ہے لیکن اگر جیب میں پرقم نہیں ہے پیسے نہیں ہیں مستطی نہیں ہیں نہیں جائیے حج کے واسطے نماز ایسی نہیں ہے ہر حال میں نماز ہے ہر حال میں نماز ہے میں بہت توجہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ بات اس کرنا چاہ رہا ہوں ہر حال میں نماز ہے مسئلہ کیا ہے نماز آپ کھڑے ہو کے پڑھئے کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھئے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھئے نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھئے انتہا یہ ہے انتہا یہ ہے کہ ڈوبتے کے واسطے بھی نماز ہے اگر آپ نے نماز نہیں ادا کی ہے اور پانی میں ڈوب رہے ہیں آپ تو آپ کے واسطے نماز ہے اس کا مسئلہ الگ ہے شریعت میں جناب تشریف فرمائیں پوچھ لیجئے آپ الگ مسئلہ ہے شریعت میں ہم ڈوب رہے تھے ہماری نماز قضا تھی ہم نے نماز نہیں ادا کی تھی ہم نے دیکھا کہ ایک موچ چاہی اور لمحے بھر کے اندار وہ ہمیں اپنی گرفت میں لے لے گی اور ہمیں ڈوبو دے گی اس لمحے میں شریعت کہتی ہے کہ آپ نماز ادا کیجئے آپ نماز پڑھئے اس وقت یہ وہ والی نماز نہیں ہوگی کہ موضوع کر کے مسئلہ پر کھڑے ہوئے ہیں تکبیرت الاحرام کہی ہے سلوات بھیجی ہے سورہ ہم پڑھا ہے رکو کیا ہے سجدہ کیا ہے قیام کیا ہے وہ والی نماز نہیں ہے مگر نماز ہے سرکار ادھا تشریف لے آئیے ایک سلوات بھیج دے محمد آلہ حمد پر ایک اور سلوات بھیج دے محمد آلہ حمد پر تو حضیدان اگرامی میرے ارز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز ہے دوبتے کے واسطے بھی نماز ہے تو اب یہی مسئلہ تو حسین کے واسطے بھی کربلا میں ہے نا حسین نماز واجب ہے صبح کی نماز بھی واجب زہر کی نماز بھی واجب عصر کی نماز بھی واجب تیروں کی باریش ہو حسین نماز پڑھیں گے حسین نماز پڑھیں گے آپ نے کہا کہ حسین نے کربلا میں نماز کو بچایا ہم یہ کہتے ہیں کہ یزید چلا تھا پورے دین کو مٹانے کے واسطے پورے اسلام کو مٹانے کے واسطے نماز کیا روزہ حج زکاة کعبہ قرآن مسجد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب کو مٹانے کے واسطے یزید آگے بڑھا آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف نماز کو بچایا تو پھر اسلامی قلعے کو کس نے بچایا اس قلعے کو کس نے بچایا جو قلعہ اسلام ہے اس کو کس نے بچایا بات کیجئے تو پوری بات کیجئے نماز کو بھی حسین نے بچایا رونے کو بھی حسین نے بچایا حج کو بھی حسین نے بچایا آدم کو بھی حسین نے بچایا نو کو بھی حسین نے بچایا یہی تو بجائے ہم حسین پر سلام کرتے ہیں آدم کے وارث تم پر سلام نو کے وارث تم پر سلام ابراہیم کے وارث تم پر سلام حسین نے پورا دین بچا لیا حسین نے پورا مذہب بچا لیا حسین نے پورا اسلام بچا لیا ورنہ یزید تو کھڑا ہوا تھا دین کو مٹانے کے باستے کہہ رہا تھا کہ بنی حاشم نے تو ملک کے ساتھ ایک کھیل کھیلا تھا نہ کوئی خبر آئی تھی نہ کوئی وحی آئی تھی اب پتا چلا کٹا و سر قرآن کی تلاوت کیوں کر رہا تھا بس حدیثوں حسین نے اسلام کو بچا لیا نانا کے دین کو بچا لیا محمد کے نواسے نے محمد کے پیغام کو بچا لیا ہم اسی کی یاد منا رہے ہیں اور آج ایام اعضا کا آخری دن ہے آج ہمارے درمیان سے آقا رخصت ہو رہے ہیں حسین صدھار رہے ہیں آقا خدا حافظ آج ایام اعضا کا آخری دن بھی ہے اور آج ہی کی وہ تاریخ ہے کہ ہمارے آخری امام کے سر سے ان کے بابا کا سایہ بھی اٹھ گیا روز شہادت امام حسن اسکری علیہ السلام فاطمہ کو پرسا دیجئے فاطمہ اے بی بی شہدادی اپنے بھرے گھر کا پرسا قبول فرمائیے اپنے بیٹوں کی تازیت قبول فرمائیے حسین بھی آپ کے بیٹے حسن اسکری بھی آپ کے بیٹے ایام اعضا کا آخری دن دو مہینے آٹھ دن گزر گئے حسین سے دھار رہے ہیں پتہ ہی نہ چلا کہ کب محرم آیا اور ختم ہو گیا کب یہ بہار اعضا کا زمانہ آیا اور یہ کب ختم ہو گیا اب راتیں تو آئیں گی مگر یا حسین کی آوازیں نہیں سننے میں آئیں گی اب راتوں کو انجمنے نظر نہیں آئیں گی جو ایک ادا خانے سے دوسرے ادا خانے میں ایک جہاں سے دوسری جہاں سینہ زنی ہے یا حسین یا حسین یا حسین حسین سے دھار رہے ہیں اے آقا خدا حافظ اے مولا الویدہ اے زہرہ کے لہاں خدا حافظ اے شیعوں کے مہمان خدا حافظ و ناصر اے دین کے سلطان خدا حافظ و ناصر اے آقا الویدہ آپ حسین کو رخصت کرنے کے واسطے آئے ہیں نا حسین کو الویدہ کہنے کے واسطے آئے ہیں نا اے آقا یہ شاہنے والے آئے ہیں یہ آپ کے غلام بھی موجود آئے ہیں یہ آپ کی کنیزے بھی موجود آئے ہیں ہائے ہائے کربلا میں جب حسین نخصت کے واسطے آئے تو آج آپ شان تھی آج آپ شان سے حسین آئے ہیں حسین کے کلیجے پر بہتر داکھ بہتر جناہے اٹھائے ہوئے بہتر داکھ کلیجے پر دھیلے ہوئے مگر عالم یہ تھا کہ شان سے حسین آئے کہ آس سینے الٹی بھی تھی چہرے پر علی ازغر کا خون تھا سینے پر علی اکبر کا خون تھا ہاتھوں میں طربت علی ازغر کی خاک تھی در خیمہ پر آئے آکے آواز دی زینب و ام کلسوم سکینہ و رقیہ تم پر میرا سلام ایک ایک بی بی کو نام لے کے سلام کیا اور آخر میں فرمایا کہ ماں کی کنیز فضا تجھ پر بھی حسین کا سلام فضا تلکتی میں آئیں اے شہزادے کیا اسی دن کے لیے جھولا جھولایا کیا اسی دن کے واسطے گہوارا جمبانی کی زینب ترے خیمہ پڑھائیں ثانی زہرہ حسین کے داون پکڑ کے بازو تھام کے حسین کو لے کے خیمہ کے اندر گئیں بھئیہ یہ بی بیاں آپ کو رخصت کرنا چاہتی ہیں سن لیجئے دو منٹ حسین کے مصاب آنکھوں سے آسو نکل آئیں اس لیے کہ جو آہندہ سال تک زندہ رہے گا وہ بھی فرشہ ادا پر آئے گا زینب بادو پکڑے ہوئے بھئیہ یہ بی بیاں رخصت کرنا چاہتی ہیں یہ بی بیاں خدا حافظ کہنا چاہتی ہیں تو حسین نے کہا کہ بہن کیسے رخصت کریں گی کیونکہ رخصت کرنا چاہتی ہیں تو زینب کبرہ نے جواب دیا بھئیہ چاروں تب ایک حلقہ بنا لیں گی آپ اس حلقے میں آ جائیے گا سیدانیاں آپ کو خدا حافظ کہہ دیں گی سیدانیاں آپ کو الویرہ کہہ دیں گی لیجے سیدانیوں نے ایک حلقہ بنایا حسین بیش حلقے میں آئے چاروں ترازے بی بیوں نے گھیرا ایک ایک کا چہرہ حسین نے دیکھا ارے یہ ام فرواہ ہے ابھی تیرہ برس کا یتیم مارا گیا یہ ام فرواہ یہ ام لیلہ ہے ابھی اس کا اٹھارہ برس کے کڑیل جوان مارا گیا یہ ام رباب ہے اس کا چھ مہینے کا بچہ جو میرے ہاتھوں پر پانی پینے گیا تھا تین بھال کے تیر کا نشانہ برا ایک ایک بی بی کو دیکھ رہے تھے آخر میں احترام کے ساتھ ایک بی بی پر جا کے نظر ٹھیری کہ یہ میری بہن ہے مسرد نشین فاطمہ ہے فاطمہ کے بعد فاطمہ ہے اس کے دونوں بیٹے شہید کیے گئے ارے تھوڑی دیر میں اس کے سر سے چادر چھن جائے گی ہاں سر سے چادر چھنے گی کیا خوب کسی نے شہر کہا چار بی سرے کہ دل پہ برچھی لگی جب مادر اکبر سے ملے دل پہ برچھی لگی جب مادر اکبر سے ملے یاد ماں آگئی جب آن کے خواہر سے ملے یاد ماں آگئی جب آن کے خواہر سے ملے بے کسی اجڑے ہوئے گھر کی بحصلت دیکھی یاد سے حضرت فضا کی بھی صورت دیکھی امامہ سر سے اتارا ہاتھوں پر لیا پالے والے انہیں میرے غم میں صبر دے دے پالے والے انہیں میرے غم میں صبر دے دے ہلکہ ٹوٹا سیدانیاں ہلکے سے آلگ ہوئیں حسین چلے جو حسین کی رخصت ہے کہ ایک مرتبہ زینب آگے آگے بیبیوں ہٹو بیبیوں ہٹو میرا بھجیا جا رہا ہے میرا بھائی رخصت ہو رہا ہے ہٹو راستہ دو حسین جا رہا ہے سیدہ سجاد کے پاس پہنچے شانہ ہلایا میرے لال جب قید شام سے چھوٹ کے مدینہ جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور کہنا جب تھنڈا پانی پیئیں تو میری پیاس یاد کر لیں حسین نے آپ کو اس وقت بھی نہیں بھولایا اس وقت بھی آپ کو یاد رکھا کہا کہ میرے شیعوں سے کہنا مجھے کہ میری پیاس کو یاد رکھیں اس وقت مجھے یاد کر لیں جب تھنڈا پانی پیئیں آپ کو سلام کہلوایا ہے نا اسلام میں سلام کرنا واجب نہیں ہے جواب سلام واجب ہے تو ذرا ہاتھ اٹھا کے کہیے السلام علیکہ یاب عبداللہ زینب آگے آگے حسین پیچھے پیچھے خیمے کا پردہ ہٹا دیہوڑی اداز تھی بارگاہ اجڑ چکی تھی دروازے بسنناتا تھا چاہنے والے گردنیں کٹائے سو رہے تھے صبح تک جو بارگاہ سجی بھی تھی وہ اجڑ چکی تھی نہ باز تھے نہ علی اکبر تھے نہ قاسم تھے نہ انہوں محمد تھے نہ سعید تھے نہ زہر تھے یہ حسین کی آخری سواری تھی نہ علی اکبر سہارہ دینے والے نہ باز بازو تھامنے والے ایک بہن تھی ایک بیٹی لپٹی بین کر رہی تھی بابا نہ جائیے بابا نہ جائیے بابا نہ جائیے بیٹی تڑپ رہی تھی بیٹی بین کر رہی تھی حسین نے سکینہ کو گود میں لیا گود میں لے کے پیار کیا اب جو پیار کر کے ایک زمین پر اتارا تو بچی باپ کا دامن چھوڑ کے ٹھوپی کے پہلوں میں آکے کھڑی ہو گئی یہ سکینہ کو آخری بار پیار ملا اس کے بعد شمن کے تماشے خونی کے تازیانے حسین کی آخری سواری زینب نے رکاوے فرض کو تھاما فاطمہ کا لار رہوار با سوار ہوا زینب نے خدا حافظ کہا سکینہ نے بابا کو الودا کہا حسین مقتل میں آئے زینب فقینہ کو لیے وے خیمے میں آئیں زہرہ کا لال مقتل میں آیا بس دعا سو نکلو بات تمام بات تمام ہو رہی ہے سن لیجئے فاطمہ کا لال مقتل میں آیا قیامت کے جہاد کیا جب حسین تلوار چلا رہے تھے تو نہیں محسوس ہو رہا تھا یہ وہ لڑا رہا ہے جو تین دن کا پیاسہ ہے یہ وہ تلوار چلا رہا ہے جو صبح سے بہتر جنازے اٹھائے ہوئے ہیں ارے اس نے کڑیل جوان بیٹے کا جنازہ اٹھایا ہے یہ برابر کے بھائی کے جنازے پر رویا ہے اس نے چھ مہینے کے بچے کو دفن کیا ہے تلوار چلا رہے تھے آزائے جسم انسانی کٹ کٹ کے زمین پر گر رہے تھے حسین کی تلوار چل رہی تھی کہ ایک مرتبہ ایک مرتبہ حسین نے آسمان کو دیکھا تلوار کو نیام میں رکھا دریا کا رخ کیا آواز دی عباس ارے میرے بھائیہ تم نے بھائی کی جنگ نہ دیکھی تم نے حسین کی جنگ نہ دیکھی ایک مرتبہ حسین نے آخری حملہ کیا آوازیں آنے لگی حسین عباس کا واسطہ حسین علی اکبر کا واسطہ تلوار روکو حسین نے تلوار روکی کسی نے پتھر مارے کسی نے تین مارے کسی نے تلوارے ماری راکب دوش رسول گھوڑے پر جھومنے لکا زمین کربلا ہلے فاطمہ کے گریے کی آواز آئی ارے میرے لال یہ تجھے کس نے شہید کر دیا